اردو کمر کے معزز دوستو عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہیں جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رنما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ایک مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیشگوئیوں کا ایسا ہے روایات میں آتا ہے کہ اس سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجہ گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی آرثرڈوکس یہودیت کے عقیدے کے مطابق حیکل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ظہور ہوگا انہی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکے میں واقعی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک حالیہ ریپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ہزار سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرخ گائے کی اس نئے پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائز علیہ جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معاینے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے اپنے اعلان میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی دوستو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور اس جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائے گئی ہیں کہ یہ تیسرے حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں گی جبکہ پچھلے دو حیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں لیکن دونوں مذائب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا حیکل تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے لیکن حالی میں آنے والی اس بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا حیکل بنایا جائے انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین میں ایک بالکل سرخ گائے پیدا ہوئی ہے ہو بھو وہی جس کا انتظار تھا اس اعلان کے بعد سے بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی رانما انسٹیٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معاینہ کیا پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داگ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ یہ بچڑا ان دو باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں ان مذہبی سکالرز کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فرام کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے لہٰذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی یوکے میں قائم کردہ یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ تیسرے حیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں کیونکہ پیشگوئی ایسے ہی تھی کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی پھر یہودیوں کا تیسرا حیکل تعمیر ہوگا اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا یہودیوں کے مسیحہ کے آ جانے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت دی ریز آف ریڈ ہائفر پروگرام تین سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا یہاں یہ لوگ ایک بلکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پراسس میں سرخ گائے کی ایک مخصوص نسل کی اسرائیلی گھریلو گائیوں کے ساتھ بریڈنگ کی جاری ہے جس سے گائے کی ایک نئی بلکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جاری ہے جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بشڑے کو جنم دیا ہے جو بلکل بے داگ بھی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اسی پیشگوئی کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھی جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جارہا تھا اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انیس سو نینانوے میں بھی ایک ایسی خبر جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیحہ کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذہبی رانماؤں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالگ علم کے مطابق اس گائے کو جانچا تو پتا چلا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے وہ کوئی کام بھی نہ کرتی ہو اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بلکل سرخ ہونا چاہیے لیکن ایک تو یہ گائے بے عیب نہیں تھی دوسرا یہ بشڑا تھا مادہ گائے نہیں تھی چنانچہ اسے ریچیکٹ کر دیا گیا اسی طرح ایک اور خبر دو ہزار دو میں آئی لیکن اس گائے کے بال سفید تھے جس کی بنا پر کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے اور اس خبر کو ایک روحانی حیثیت دی جا رہی ہے لیکن ابھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا پیارے ساتھیوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائیں تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیوں اور اس سے متعلق بائبل میں کی گئی پشگوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بلکل مختلف ہے یہ اور بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ سے اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایسا ہے لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکے ہیں لہٰذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس کے ساتھ جڑیوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ دوسرے مذائب اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے دینی علماء اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے علم میں یہ خبر اور اس سے جڑیوئی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیں دوسری طرف اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کا جائزہ لیا جائے تو لوجیکلی یہ بات خاصی مذہب کا خیز لگتی ہے کہ قدرت کی بتائیگی نشانیوں کو اس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح سے یہ لوگ باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا کر سرخ گائے کی بریڈنگ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ ایک سرخ گائے پیدا کر کے ایک پیشگوئی خود ہی پوری کر لیں گے اور پھر حیکل کی تعمیر کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ قدرت کا نظام صرف مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے وہ کن قیدے تو دنیا جہان ایک پل میں بدل جائیں لیکن اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا قیامت کے حوالے سے ہم بھی بہت ساری نشانیوں اور پیشگوئیوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اس بات پر پختا ہے کہ کیا چیز کب ہوگی کون سی نشانی کیسے اور کس انداز میں پوری ہوگی اور دنیا کے کس حصے میں ہوگی یہ علم سوائے اللہ تبارک وطالعہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود پورا کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے کی بجائے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور آخرت کی فکر کرے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین